ہسکیل بیسوں باب اور ساتھویں برس کے پانچویں مہینے کی دسمیں تاریخ کو یوں ہوا کہ اسرائیل کے چند بزرگ خداون سے کچھ دریافت کرنے کو آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے تب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد اسرائیل کے بزرگوں سے کلام کر اور ان سے کہہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے دریافت کرنے آئے ہو خداون خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم تم مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکوگے کیا تو ان پر حجت قائم کرے گا اے آدمزاد کیا تو ان پر حجت قائم کرے گا ان کے باپ دادا کے نفرتی کاموں سے ان کو آگاہ کر ان سے کہہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں نے اسرائیل کو ورگوزیدہ کیا اور بنی یاکوب سے قسم کھائی اور ملک مصر میں اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا میں نے ان سے قسم کھا کر کہا میں خداون تمہارا خدا ہوں جس دن میں نے ان سے قسم کھائی تاکہ ان کو ملک مصر سے اس ملک میں لاؤں جو میں نے ان کے لیے دیکھ کر کھہرایا تھا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جو تمام ممالک کی شوقت ہے اور میں نے ان سے کہا تم میں سے ہر ایک شخص ان نفرتی کاموں کو جو اس کی منظور نظر ہیں دور کرے اور تم اپنے آپ کو مصر کے بتوں سے ناپاک نہ کرو میں خداون تمہارا خدا ہوں لیکن وہ مجھ سے باغی ہوئے اور نہ چاہا کہ میری سنیں ان میں سے کسی نے ان نفرتی چیزوں کو جو اس کی منظور نظر تھیں ترک نہ کیا اور مصر کے بتوں کو نہ چھوڑا تب میں نے کہا کہ میں اپنا کہر ان پر انڈھیل دوں گا تاکہ اپنے غزب کو ملک مصر میں ان پر پورا کروں لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ میرا نام ان قوموں کی نظر میں جن کے درمیان وہ رہتے تھے اور جن کی نگاہوں میں میں ان پر ظاہر ہوا جب ان کو ملک مصر سے نکال لائا ناپاک نہ کیا جائے پس میں ان کو ملک مصر سے نکال کر بیابان میں لائا اور میں نے اپنے آئین ان کو دیئے اور اپنے احکام ان کو سکھائے کہ انسان ان پر عمل کرنے سے زندہ رہے اور میں نے اپنے ثبت بھی ان کو دیئے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں لیکن بنی اسرائیل بیابان میں مجھ سے باغی ہوئے وہ میرے آئین پر نہ چلے اور میرے احکام کو رد کیا جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے اور انہوں نے میرے ثبتوں کو نہائیت ناپاک کیا تب میں نے کہا کہ میں بیابان میں اپنا کہر ان پر نازل کر کے ان کو فنا کروں گا لیکن میں نے اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کی آنکھوں کے سامنے میں ان کو نکال لائے ناپاک نہ کیا جائے اور میں نے بیابان میں بھی ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو اس ملک میں نہ لاؤں گا جو میں نے ان کو دیا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جو تمام ممالک کی شوقت ہے کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین پر نہ چلے اور میرے ثبتوں کو ناپاک کیا اس لیے کہ ان کے دل ان کے بتوں کے مشتاق تھے تو بھی میری آنکھوں نے ان کی رعایت کی اور میں نے ان کو ہلاک نہ کیا اور میں نے بیابان میں ان کو بالکل نیستو نابود نہ کیا اور میں نے بیابان میں ان کے فرزندوں سے کہا تم اپنے باب دادا کے آئین و احکام پر نہ چلو اور ان کے بتوں سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرو میں خداون تمہارا خدا ہوں میرے آئین پر چلو اور میرے احکام کو مانو اور ان پر عمل کرو اور میرے ثبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں تاکہ تم جانو کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں لیکن فرزندوں نے بھی مجھ سے بغاوت کی وہ میرے آئین پر نہ چلے نہ میرے احکام کو مان کر ان پر عمل کیا جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے انہوں نے میرے ثبتوں کو ناپاک کیا تب میں نے کہا کہ میں اپنا کہر ان پر نازل کروں گا اور بیابان میں اپنے غزب کو ان پر پورا کروں گا تو بھی میں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے نام کی خاطر ایسا کیا تاکہ وہ ان قوموں کی نظر میں جن کے دیکھتے ہوئے میں ان کو نکال لائے ناپاک نہ کیا جائے پھر میں نے بیابان میں ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو قوموں میں آوارہ اور ممالک میں پراغندہ کروں گا اس لیے کہ وہ میرے احکام پر عمل نہ کرتے تھے بلکہ میرے آئین کو رد کرتے تھے اور میرے ثبتوں کو ناپاک کرتے تھے اور ان کی آنکھیں ان کے باپ دادا کے بتوں پر تھیں سو میں نے ان کو برے آئین اور ایسے احکام دیئے جن سے وہ زندہ نہ رہیں اور میں نے ان کو انہی کے حدیوں سے یعنی سب پہلوٹھوں کو آگ پر سے گزار کر ناپاک کیا تاکہ میں ان کو ویران کروں اور وہ جانے کہ خداوند میں ہوں اس لیے اے آدمزاد تو بنی اسرائیل سے کلام کر اور ان سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے باپ دادا نے ایسے کام کر کے میری تکفیر کی اور میرا گناہ کر کے خطاکار ہوئے کہ جب میں ان کو اس ملک میں لائے جسے ان کو دینے کی میں نے قسم کھائی تھی تو انہوں نے جس اونچے پہاڑ اور جس گھنے درخت کو دیکھا وہیں اپنے زبیہوں کو زبا کیا اور وہیں اپنی غزب انگیز نظر کو گزرانا اور وہیں اپنی خوشبو جلائی اور اپنے تپاون تپائے تب میں نے ان سے کہا یہ کیسا اونچا مقام ہے جہاں تم جاتے ہو اور انہوں نے اس کا نام باہما رکھا جو آج کے دن تک ہے اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تم بھی اپنے باپ دادا کی طرح ناپاک ہوتے ہو اور ان کے نفرت انگیز کاموں کی مانند تم بھی بدکاری کرتے ہو اور جب اپنے حدیے چڑھاتے اور اپنے بیٹوں کو آگ پر سے گزار کر اپنے سب بھتوں سے اپنے آپ کو آج کے دن تک ناپاک کرتے ہو تو اے بنی اسرائیل کیا تم مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہو خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکوگے اور وہ جو تمہارے جی میں آتا ہے ہرگز وقو میں نہ آئے گا کیونکہ تم سوچتے ہو کہ تم بھی دیگر اقوام اور قبائلِ عالم کی مانند لکڑی اور پتھر کی پرستش کروگے خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم میں زوراور ہاتھ سے اور بلند بازو سے کہر نازل کر کے تم پر سلطنت کروں گا اور میں زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے کہر نازل کر کے تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراغندہ ہوئے ہو جمع کروں گا اور میں تم کو قوموں کے بیابان ملاؤں گا اور وہاں روبرو تم سے حجت کروں گا جس طرح میں نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ مصر کے بیابان میں حجت کی خداوند خدا فرماتا ہے اسی طرح میں تم سے بھی حجت کروں گا اور میں تم کو چھڑی کے نیچے سے گزاروں گا اور اہد کے بند میں لاؤں گا اور میں تم میں سے ان لوگوں کو جو سرکش اور مجھ سے باغی ہیں جدہ کروں گا میں ان کو اس ملک سے جس میں انہوں نے بودوباش کی نکال لاؤں گا پر وہ اسرائیل کے ملک میں داخل نہ ہوں گے اور تم جانوں گے کہ میں خداوند ہوں اور تم سے اے بنی اسرائیل خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جاؤ اور اپنے اپنے بدھ کی عبادت کرو اور آگے کو بھی اگر تم میری نہ سنو گے لیکن اپنی قربانیوں اور اپنے بتوں سے میرے مقدس نام کی تکفیر نہ کرو گے کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے کوہ مقدس یعنی اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر تمام بنی اسرائیل سب کے سب ملک میں میری عبادت کریں گے وہاں میں ان کو قبول کروں گا اور تمہاری قربانیاں اور تمہاری نظروں کے پہلے پھل اور تمہاری سب مقدس چیزیں طلب کروں گا جب میں تم کو قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں میں نے تم کو پراغندہ کیا جمع کروں گا تب میں تم کو خوشبو کے ساتھ قبول کروں گا اور قوموں کے سامنے تم میری تقدیس کرو گے اور جب میں تم کو اسرائیل کے ملک میں یعنی اس سرزمین میں جس کے لئے میں نے قسم کھائی کہ تمہارے باپ دادا کو دوں لے آؤں گا تب تم جانو گے کہ میں خداون ہوں اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جنوب کا رخ کر اور جنوب ہی سے مخاطب ہو کر اس کے میدان کے جنگل کے خلاف نبوت کر اور جنوب کے جنگل سے کہ خداون کا کلام سن خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھ میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ ہر ایک ہرا درخت اور ہر ایک سوکھا درخت جو تجھ میں ہے کھا جائے گی بھڑکتا ہوا شولہ نہ بجھے گا اور جنوب سے شمال تک سب کے موں اس سے جھلس جائیں گے اور ہر فرد بشر دیکھے گا کہ میں خداون نے اسے بھڑکایا ہے وہ نہ بجھے گی تب میں نے کہا ہائے خداون خدا وہ تو میری وابط کہتے ہیں کہ کیا وہ تمثیلیں نہیں کہتا